خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ علیاء اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبی و آدم بین المائی والتین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلاسل طریقت میں سلسلہ چشتیاں کو بڑی اہمیت حاصل ہے جب ہم سلسلہ چشتیاں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں جا بجا بزرگان دین اور علیاء کاملین کے ایسے چمکتے ہوئے اور دمکتے ہوئے نام نظر آتے ہیں کہ جن کی کرامات ان کے کمالات اور ان کے ملفوزات آج بھی سالکان راہ طریقت کے قلوب و ازہان کو روشن اور منور کر رہے ہیں انہی نفوس قدسیہ میں سے ایک سلسلہ چشتیاں کی عظیم شخصیت عالم شریعت عامل طریقت واقف اسرار حقیقت مقتداء اصحاب حضوری حضرت خواجہ ممشاد علو دینوری قدسیہ سر رہو کی ذات والا صفات ہیں آج ہم آپ کے سامنے ان کے بارگاہ میں حدیہ یقیدت اور محبت پیش کریں گے وما توفیقی اللہ باللہ علی العظیم حضرت خواجہ ممشاد علو دینوری قدسیہ سر رہو کی ولادت بسعادت انسائیکلوپیڈیا اولیاء کرام کے مطابق ایک سو چھانوے ہجری میں قصبہ دینور میں ہوئی صاحب مرات الاسرار لکھتے ہیں کہ قصبہ دینور ایراک کا ایک قصبہ ہے جو کرمان شاہ کے مغربی علاقے میں واقع ہے آپ نے ابتدائی تعلیم و تربیت بغداد میں حاصل کی بغداد اس وقت علم اور فضل کا مرکز تھا بڑے بڑے جید علماء اور کبار صوفیہ بغداد میں رونق افروز تھے اور علم اور فضل کی لٹا رہے تھے عالم اسلام سے دور دراز مقامات سے تشنگانِ علوم و معرفت بغداد کا روح کرتے تھے اور اپنی علمی اور روحانی پیاز کو بجھاتے تھے حضرت خواجہ ممشاہد علو دینوری قدس اسر رہو نے بھی ابتدائی تعلیم و تربیت اور اپنی تعلیم کی تکمیل بھی بغداد ہی میں فرمائی اس وقت جید علماء اور مشاہد سے آپ نے قصب علم اور قصب فیض فرمایا علوم شریعت میں آپ یگانے روزگار ہو گئے لیکن یاد رکھئے جتنے بزرگان دین اولیاء کاملین ہیں سب نے پہلے علم شریعت حاصل کیا اس کے بعد وہ طریقت کی جانب مائل ہوئے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس نے شریعت کو ترک کر کے طریقت کی راہ اختیار کی ہو حضرت خواجہ ممشاہد علو دینوری قدس اسر رہو نے علوم فنون کی تکمیل کے بعد پھر آپ طریقت کی جانب مائل ہوئے اگرچہ بچپن ہی سے آپ کا میلان طبع طریقت اور روحانیت کی جانب تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے خلوت میں بیرتے تھے بزرگان دین اولیاء کاملین کے ملفوظات پڑھتے تھے اور ان کی صحبت اختیار کرتے تھے علوم فنون کی تکمیل کے بعد بھی قلب مبارک میں جو عشق الہی کی ایک تڑپ ایک آگ ایک لگن عشق جو تھا وہ ابھی نامکمل تھا اور ضرورت تھی کہ کوئی ایسا مرد کامل ملے جو کشتی روحانیت کو پار لگائی معتبر روایت کے مطابق آپ نے سلسلے چشتیاں کی ایک عظیم علمی اور روحانی شخصیت حضرت خواجہ امین الدین حبیرہ بسری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دست مبارک پر بیعت کی مرشد کامل نے ایک نظر میں دیکھ لیا کہ یہ عبادت و ریاضت کر کے آیا ہے اور صرف ایک نظر ڈالنے کی ضرورت ہے آپ نے اپنی نظر کیمیا اثر سے حضرت خواجہ ممشاد علو دینوری رحمت اللہ علیہ کو ایک بلند مقام پر پہنچا دیا حضرت خواجہ ممشاد علو دینوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ امین الدین حبیرہ بسری رحمت اللہ علیہ کے زیر سایہ طریقت کی منازل تے کی اگرچہ ابتدامے بھی آپ مجاہدہ کر چکے تھے ریاضت کر چکے تھے اور مختلف بزرگان دین اولیاء کاملین کی صحبت اختیار کر چکے تھے آپ خود فرماتے ہیں میں کسی بھی بزرگ کی خدمت میں اس وقت تک حاضر نہیں ہوا جب تک میں نے اپنے آپ کو خالی نہیں کر لیا اپنے معاملات کو ترک نہیں کر دی یہ اشارہ اس طرف تھا کہ جب کسی بزرگ کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنی علمیت اپنی قابلیت اپنی صلاحیت ان تمام چیزوں کو رکھ کر پھر اس کے بارگاہ میں حاضر ہو اگر تم اپنا غرور تکبر علمی رعونت یہ تمام چیزیں لے کر پھر کسی کی بارگاہ میں جاؤ گے تو کبھی بھی کچھ حاصل نہیں کر سکتے فرماتے میں جب بھی کسی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اپنے معاملات کو اپنی تمام چیزوں کو ترک کر کے آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ حاضر ہو میں نے ان کے ملفوزات کو سنا اور پھر ان پر عمل کیا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس میں کامیابی عطا فرمائی پتہ یہ چلا کہ اگر ہم کسی بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اپنے آپ کو آجزی اور ان کے ساری کا پیکر بنا کر اور اپنی قابلیت و صلاحیت ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ کے کچھ حاصل کرنے کی نیت سے حاضر ہوں تب ہمیں کچھ حاصل ہوگا پیر و مرشد حضرت خواجہ آمین الدین حبیرہ بصری رحمت اللہ علیہ نے اپنی زیر نگرانی آپ کو چلہ کشی کرائی طریقت کی منازل تیہ کرائی اور اس کے بعد مدینہ منورہ میں اپنی خلافت سے مستفیض فرمایا پیر و مرشد کے حکم سے مسند رشد و ہدایت پر رونہ کفروز ہوئے اور آپ نے تبلیغ دین کا سلسلہ شروع کیا وہی طریقہ جو مشایخ ماں سبق سے چلا آ رہا تھا آپ کی کیفیت یہ تھی آجزی اور انکساری کا پیکر تھے علوم اور فنون اور روحانیت میں عظیم مقام حاصل کرنے کے باوجود جو شخص بھی آتا تھا نہایت آجزی اور انکساری کے ساتھ آپ اس سے پیش آتے تھے فقراء مساکین یتما یہ تمام آتے تھے اور کوئی بھی آپ کی خانقہ سے کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں گیا سر العارفین میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے دس ہزار درہم ایک ہی نشست میں فقراء اور مساکین میں تقسیم فرما دی یہاں تک کہ آپ کے پاس کوئی چیز بھی نہیں رہی ایک درہم بھی نہیں رہا آپ اس وقت روزے سے تھے یہ تمام چیزیں تقسیم فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی مولا میں نے تیری رضا کے لیے یہ سب کچھ کر دیا کچھ دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی دیکھا کہ ایک شخص خان میں کھانے کا بہترین چیزیں لے کر حاضر ہے آپ کے صاحبزادے نے آ کر آپ کو بتایا فرمایا اس شخص کو اندر بلاؤ وہ اندر آیا اور بہترین قسم کے انواع و اقسام کے کھانے آپ کے خزمت میں رکھ کر اور اس کے بعد روانہ ہو گیا حاطف غیبی سے آواز آئی اے ممشاد علو دینوری تو نے ہماری ذات پر بھروسہ کیا لہٰذا ہم تیرے اور تیرے اہل و عیال کے ذمہ دار آپ نہایت سخی تھے جب فقراء اور مساکین آتے اور اکثر ایسا ہوتا کہ کوئی چیز آپ کے پاس نہ ہوتی تو خود خانقہ سے نکل کر بازار تشریف لے جاتے وہاں سے چیزیں لیتے اور جو جس کو چاہیے ہوتا کھانے پینے کی چیزیں یا کپڑے یا کوئی سازو سمان حضرت خواجہ ممشاد علی دینوری رحمت اللہ علیہ ان فقراء اور مساکین میں تقسیم فرما دیتے مسند رجت و ہدایت پر رونک افروض ہوئے ہزاروں لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آپ کی نظر کیمیاں اثر سے ان کے ظاہر اور باطن کو آپ تبدیل فرما دیا کرتے تھے بدبخت آتے تو نیک بخت بن جاتے گناہگار آتے تو نیکوکار بن جاتے شقی آتے تو سعید ہو جاتے آپ کی ایک ہی نگاہ کیمیاں اثر ان کے ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف کر دیتی حقیقت حال یہی ہے کہ ولی کامل وہی ہے کہ جو اپنی ایک نگاہ کامل سے آنے والے کے ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف کر دے تسکیہ نفس اور تسکیہ قلب فرما دیا کرتے تھے مختلف کتب میں مختلف روایتیں موجود ہیں بعض حضرات نے لکھا کہ آپ کے چند خلافات ہیں اور انسائیکلو پیڈیا اولیاء اکرام میں لکھا ہے کہ آپ کے چھتیس خلافات ہیں آپ نے ان کو نہ صرف خلافت دی بلکہ ان کی روحانی تربیت فرمائی اور پھر ان کو مختلف مقامات پر اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے آپ نے وہاں بھیجا حضرت خواجہ ممشاہد اللہ دینوری قدسہ سر رہو وہ عظیم و شان شخصیت تھے کہ آپ کے خلافات میں حضرت ابو عیساق شامی چشتی جو سلسلے چشتیا کے ایک عظیم علمی اور روحانی شخصیت ہیں ان کا نام بھی شامل ہے آپ نے اپنے پیر و مرشد سے فیض حاصل کیا اور ساری زندگی کی وہ فیض آپ لٹاتے رہے جب کوئی شخص اپنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کے لیے وفق کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پھر اس کے قلب اور زبان سے حکمت کے چشمے جاری فرما دیا کرتا یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگان دین اولیاء کاملین کے ملفوضات ایسے ہیں کہ آج بھی ان کی روشنی ان کی چمک دمک سالکانِ راہِ سلوک کے قلوب اور ازہان کو روشن اور منور کر رہی آپ کی زبانِ مبارک سے جو جملہ نکلا جو ملفوضات نکلے اور آج بھی کتب میں موجود ہیں ہم جب انہیں پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے ہمارے قلب اور ذہن کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہیں حضرت خواجہ ممشاد علو دینوری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ لوگوں میں بہتر حال والا وہی شخص ہے جو اپنے آپ کو لوگوں کی طرف متوجہ ہونے سے بچائے اور صرف خالقِ کائنات کی طرف توجہ کرے خلوت میں بیٹھے اپنے راز کو سنبھالے اور اپنے رب پر توقل یعنی بھروسہ اختیار کریں ایک دوسرے مقام پر فرمایا نیک لوگوں کی صحبت دل کو پاک اور صاف کر دیتی جبکہ برے لوگوں کی صحبت دل کو بگاڑ دیتی لہٰذا اہلِ طریقت پر یہ لازم ہے کہ وہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں تاکہ ان کے قلوب پاک اور صاف رہیں یہ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ نیکوں کی صحبت انسان کو نیک بناتی ہے اور بدوں کی صحبت انسان کو بد بناتی ہے آدمی اچھے لوگوں کی صحبت مزرکاندین اولیاء کاملین کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس کی زبان بھی پاک ہوتی ہے اس کا قلب بھی پاک ہوتا ہے اور اس کے خیالات بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے اس کے برعکس اگر وہ غرت لوگوں کی صحبت اختیار کریں تو اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے کہ آدمی کسی کوئلے کے کام کرنے والے کے پاس بیٹھ جائے وہ کچھ بھی نہ کرے لیکن اس کا لباس ضرور کالا ہو جائے گا اور نیک لوگوں کی صحبت کی مثال یہ ہے کہ آدمی کسی اتر فروش کے پاس بیٹھ جائے وہ کچھ بھی نہ کرے لیکن اس کے اندر خوشبو ضرور پیدا ہو جائے حضرت خواجہ ممشاہد علی دینوری قدسہ سر رہو اپنے مریدین متقدین متوسلین کو یہ وسیعت فرماتے ہیں اور آپ کے ملفوزات میں یہ ارشاد موجود ہے نیک لوگوں کی صحبت انسان کے دل کو پاک اور صاف کر دیتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت آپ فرماتے ہیں اللہ پر بھروسہ اختیار کرو اور اس مال اور اسباب پر کبھی بھی بھروسہ نہ کرو آپ کے اس ارشاد کا مقصد یہ ہے جب انسان ظاہری مال اور اسباب پر بھروسہ کرتا ہے تو یہ مال تو ضائع ہو جانے والی چیز ہے یہ اسباب ختم ہو جانے والی چیز ہیں لیکن اللہ کی ذات پر جو مکمل توقل اور بھروسہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں انسان کا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے کہ انسان کے ذہن کے اندر بھی یہ چیز پیدا نہیں ہو سکتی کہ اس مقام سے میری مدد ہو سکتی ہے یا یہاں سے مجھے رزق مل سکتا بزرکاندین اولیے کاملین کے وہ چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے الفاظ جو ان کی زبان مبارک سے نکلے اسی لیے ہمیں آج تک روشنی فرام کر رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے خود عمل کیا اس کے بعد لوگوں کو اس کی تلقین کی حضرت خواجہ ممشاہد علی دینوری قدس سے رہو فرماتے ہیں کہ میں کسی بزرگ کی خزمت میں جب حاضر ہوتا میں ان کے ملفوزات کو بغور سنتا تھا اور اس پر عمل کرتا تھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سننے والے اور سننے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے عمل کرنے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے آپ کے اس ارشاد مبارک کا مقصد یہی ہے آپ اپنے مردین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب کسی بزرگ کی صحبت میں جا کر بیٹھو ان کے ملفوزات کو ان کے ارشادات آلیہ کو سنو تو نہ صرف یہ کہ سنو بلکہ اس پر عمل کرو آپ خود فرماتے ہیں کہ میں اس کو سنتا تھا اور اس پر عمل کرتا تھا اس عمل کرنے کی وجہ سے میرے رب نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا اور درجہ بدرجہ میں ان تمام مقامات پر ترقی کرتا گیا سالکان راہ سلوک کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جب وہ مشاہش کی صحبت اختیار کریں تو ان کے عدب کو ملحوظ رکھیں ان کے ارشادات کو ان کے ملفوزات کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اگر محض ان کو سن کر چھوڑ دیا اور ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا تو یاد رکھئے کبھی بھی اس راہ میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی دوسرے ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس راہ میں کسی نہ کسی رہبر کو رہنما کو ضرور حاصل کرے راہ سلوک میں جا بجا ایسے موڑ آتے ہیں ایسے راستے اور ایسی چیزیں آتی ہیں کہ انسان اس میں بھٹک سکتا ہے گمراہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان اپنی تمام فتنہ سامانیوں کے ساتھ راہ سلوک تیہ کرنے والوں پر حملہ کرتا ہے اس نے اللہ کے بارگاہ میں یہ عرض کی تھی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان نے کہا اے الہ العالمین جو تیرے سیدھی راہ پر چلنے والے بندے ہوں گے سراتِ مستقیم پر چلنے والے بندے ہوں گے مولا جو سیدھی راہ پر چلنے والے بندے ہوں گے میں ان کے دائیں سے ان کے بائیں سے ان کے آگے سے ان کے پیچھے سے چاروں طرف سے میں ان پر حملہ کروں گا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاکِرِينَ اور اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تیرا ناشکرہ اور نافرمان نہ بنا دا اسی لئے بزرگاندین اولیاء کاملین نے جب اس راہ میں قدم رکھا تو کسی نہ کسی کے دست مبارک پر بیعت کی اس کو اپنا پیرو مرشید اپنا مقتدہ اپنا رہنمہ بنایا اور ان کی سرپرستی میں ان کی نگرانی میں راہ سلوک تے کی حضرت خواجہ ممشاد علی دینوری قدس اسر رہو نے معتبر روایات کے مطابق ایک سو بیس سال کی عمر آپ نے پائی انسائیکلوپیڈیا اولیاء اکرام کے مطابق آپ کا وسال مبارک چودہ محرم الحرام تین سو بیس ہجری میں ہوا اگرچہ آپ کے سنے وسال میں اختلاف ہے بہت سو نے دو سو بیس بھی لکھا ہے لیکن انسائیکلوپیڈیا اولیاء اکرام کے مطابق تین سو بیس ہجری میں آپ کا وسال مبارک ہوا اور قصبہ دینور میں آپ کا مزار پر انوار ہے جو آج بھی مرجع خلایق ہیں اور آج بھی لوگ وہاں پر حاضر ہوتے ہیں آپ کے روحانی فیوز و براکات کو حاصل کرتے ہیں آپ نے ساری زندگی اسلام کی ترویر و اشاعت میں گزاری اور آپ کے ملفوضات آج بھی سالکان راہ طریقت کے قلوب و ازہان کو روشن اور منور کر رہے ہیں اور آج بھی ان ملفوضات کی روشنی میں راہ سلوک تیہ کرنے والے ہدایت حاصل کر رہیں اللہ تبارک و تعالی بے شمار رحمت نازل فرمائے حضرت خواجہ ممشاد علی دینوری قدس سر رہو کی قبر مبارک پر اور ان کے فیوز و براکات سے ہم تمام لوگوں کو مستفیر فرمائے ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے اور ان کے ملفوضات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تدا کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ